عام طور پہ کہا جاتا ہے جی امیدوں پہ اوس پڑ گئی لیکن دو روز تک تو ہم نے دیکھا کہ امیدوں سے ہم وابستہ رہے بارش ہو یا دھوپ ہو لیکن ہمیں لگتا تھا کہ ایک شاندار میچ ہمیں پاکستان اور انڈیا کا دیکھنے کا ملے گا اور بار بار ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ یار کاش یہ میچ پاکستان میں پاکستان میں ہو رہا ہوتا دبائی میں ہو رہا ہوتا ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا بار بار ہم بادلوں کی طرف دیکھتے ہیں گھنگور گھٹا کی طرف دیکھتے ہیں اس سے منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے واسے نہ برسنا لیکن کل ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستان بھر میں لوگ دعا کر رہے تھے یا اللہ بارش کرا دے اور یہ اس لئے ہوا کہ یہ ایک بہتی لینڈ سلائیڈ وون سائیڈڈ میچ تھا انڈیا کا کول ایک زبردست کامیابی ملی اگینس پاکستان دو دنوں پہ محیط اس میچ میں ہم نے دیکھا کہ 356 رنز دو وکیٹس کے نقصان پہ انڈیا نے بنایا اور اس کے بعد پاکستانی بیٹسمن کے لیے شدید مشکل کا یہ شکار ہوئے اور پھر آخر میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ 228 یہ فگر ہم کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ 228 رنز سے بھارت نے اس میچ کو اپنے نام کیا اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ایشا کپ میں کیا ہوتا ہے کیا یہ دونوں ٹیمیں ایک دفعہ پھر مدے مقابل آئیں گی سکور بوٹ کی کیا صورتحال ہے ٹاپ فور کا کیا ہمیں نظر آرہا ہے سیناریو آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں بھارت سے ہم آئے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلیس شامل ہیں جی چندر شیکن لترا صاحب بہت بہت شکریہ چندر شیکن اور جس طرح کہ وہ کہا جاتا ہے خوش تو بہت ہوگے آج تم کیا حال چالیں آپ کے دیکھیں بالکل ہی جرور ہوتی ہے جب اپنی ٹیم دیکھتی ہے لیکن اس طرح کی کوئی خوش ہی نہیں جس محول میں میچ ہو رہا ہے اور ہر وقت کا نا کل پاکستان کہا رہا باریش ہے لیکن اوورال سب لوگ ہی کچھا ماس دیکھنا چاہرے تھے اور انفورچونیٹ ہمارے جو یہ ایڈمیسٹریٹرز ہیں کرکٹ کے ان کو شاید کرکٹ کا سی بھی نہیں باتا انہیں معلوم ہی نہیں کب باریش ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے انڈیا کے کسی بھی جو شیدول کرنے والے لڑکے ہیں بی سی سی آئی کے اگر کسی کو بھی بیٹھا دے اور شریلنکا والے کے ساتھ تو دو منٹ میں سارے شیدول بنا سکتے لیکن بکاوز اف پولٹیکل کمپلشن ہمارے ہاں پر بھی کوئی ایک بڑے بڑے آدمی بڑے رسوک والے کا بیٹھا بیٹھا ہے تو وہ کسی کی سنتے نہیں ہے تو اس لیہا سے ایک کچھا میچ نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ اتنی انٹرپشن کے بعد یہ ایک میں اس کو میچ نہیں مانتا لیکن ہاں اس سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو ہے خاص کر پاکستان کے لیے شیکر آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا اور مجھے بڑی خوشی تھی کیونکہ جو ہمارے میچز کچھ پاکستان میں ہوئے اس کے لیے میرا بھی لہور جانا ہوا آپ نے جیسے کہا بنی روجر صاحب وہاں پر موجود تھے دچیف اور بی سی سی آئیس کے علاوہ راجیف شکلہ بھی وہاں پر موجود تھے بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی کیونکہ ہم گورنر ہاؤس پنجاب کی تاریخی وینیو پر موجود تھے انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی انہوں نے کہا کہ جیسے بڑی اچھی ہماری میموریز وابستہ ہیں نیرو صاحب بھی اس وینیو پر تشریف لائے تھے اور اس کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو مغلوں سے لے کر سکھ راجپوتوں سے لے کر اور پھر یقینا برٹیشرز وہاں پر موجود تھے دونوں ملکوں کو قریب آنا چاہیے اور کرکٹ ڈپلومسی ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں ایک سرد میری رہی اور بی سی سی آئی نے اتنا سخت موقف اپنایا کہ انہوں نے پاکستان نہیں آنا جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں we are looking forward to the fact کہ ورلڈ کپ کے لیے انشاءاللہ پاکستانی ٹیم بھارت پہنچے گی دیکھیں اچھی بات ہے پاکستان تو بڑا دل دکھا رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بھارت آرنے کو تیار ہے لیکن ادر وائز جس طرح کا روک بی سی سی آئی کا را ہے جس طرح کی آپ نے کہا کہ جس سکت جو ان کے تیور رہے ہیں تو بہت آسان نہیں تھا یہ پاکستان کے لیے قدم لینا کہ ان کو بھارت آنا اور اس کے لیے ماننا ہے اور ای سی سی شکر ہے کہ ایک بہت ہی مشکل وقت سے بچ کی کہ ای سی سی کے ورڈ کپ میں کوئی ای سی تیم شاید بائکوٹ نہ کرنے والے سیچیشن آجاتی اگر آپ نے پاکستان میں کار رجال بینی اور رہی شکلہ جائے ہوتے ہیں ان کی کوئی ایمیت نہیں ہے بچی میں کہتے ہیں روڈ ستمس ہے روڈ بینی بہت سی ширی اور بہت بڑی کرکٹر ہیں ہمارے در وعد کپ حیرت فکر تکر ہیں لیکن یہ کہیں کارگز کے ساتھ جادیے ہیں تو جائشہ آب کہ ان کے ساتھ جاریوں کو بینی اور ساتھ جو روڈ ستمس ہے اور ان کے ہر ایک جو بھی ان کا ڈیسیزن ہے اس پر مہر لگاتے گائیں دوسرے راجی شکلہ ان کی کوئی ایسا پولٹیکل ہیوی ویڈیویٹ نہیں ہے وہ تو ایک طرح سے انڈیا میں ایک مانتے ہیں کہ ہر ایک پارٹی کو آپس پر ملوانے والے مدل من ٹائپ کے جو بات ہوتے ہیں تو وہ کانگریس کے ہیں وہ کبھی کسی پارٹی میں آجاتے ہیں میں ان کا کوئی ایسی کوئی وجود نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہاں بھیجنے کا مطلب ہی نہیں تھا اگر آنا تھا تو جائشہ کے ساتھ کچھ اور پولٹیکل لوگ جو بی سی سی آئی سے میں رہتے ہیں لیکن شکر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بی سی سی آئی اور بالخصوص کرکٹ بھارت میں اتنی پولچ سے سائز ہو گئی ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینئر کرکٹرز ہیں ایڈمنسٹریٹرز ہیں اور بی سی سی آئی ان سے زیادہ پولٹیکل فگرز اور پولٹیکل افیلیٹس کی ویلیو ہے اور پھر ایک دفعہ بیچ میں یہ بھی بات ہوئی جیسے آپ نے شریلنکا کا ذکر کیا وہاں کا ویدر تو علاو ہی نہیں کر رہا تھا بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان انڈیا کے میچز کو یا ان کچھ میچز کو دبائی یا یو اے ہی موف کر دیا جائے اس کو بھی رت کر دیا گیا کہتے ہیں کہ کئی جگہ پر اپنے اہم کی بات آ جاتی ہے اپنے ایگو کی بات آ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے بی سی سے اہی کے ساتھ وہی پرابلم ہے اور دوسرا یہ بھولی ہے کہ بھارت میں جو الیکشن سے ٹونٹی فور کے وہ میکسیمم کہتے ہیں نا ہیٹ مانگرز پہ ہی لڑے جاتے ہیں وہ پاکستان سے دشمنی دکھا دو یہ دکھا دو انٹرنل پرابلم سے تو کرکٹ ڈپلومیسی تو پرانی باتیں تھی یہ ہم لوگ جو پہلے کور کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے دوہزار چار میں مشرف صاحب آئے تھے کیا کمال کا محول تھا یا اس کے بعد جلانی صاحب آئے تھے دوہزار گیارہ میں ورڈ کپ میں والی میں کیا محول تھا واغا بارڈر سے آرہے ہیں لوگ دیکھنے اتنا کمال کا لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی پاکستانی آئے یا ہم جب پاکستان گئے تھے کہ یہ لگا ہی نہیں تھا کہ ہم پاکستان آئے ہیں یہ تو ہماری کومن تحزیب ہے یہ کومن ہماری جو تریڈیشنس ہے اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ صرف ووٹ کے لیے تو میں اس چیزوں میں نہ جا کر میں اوورال یہ جنور کہ ہوا کس وقت پہ انڈیا میں بی سی 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 اس کنٹرول بای جس ون پرسن دیتیز جائشہ وہ ہمارے ہوم منسٹر کے بیٹے ہیں سہزادے ہیں اور ان کے سامنے کیسی کی ہممت نہیں ہے کوئی بول نہیں سکتا اور ایسے ہی پہلے پولٹیکل ہی وی وی کمپیریزن اگر آپ کریں تو پہلے پولٹیکل ہی وی وی شرط پاوار ہوتے تھے وہ بی سی سی پریزنٹ تو دلیب چلاتے تھے رنگ سرکر چلاتے تھے کرکٹ اور شرط پار کرتے تھے پولٹکس گوڑ کی پولٹکس بھی اور دیش کی پولٹکس بھی تو یہ کرکٹ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن آج کرکٹ پولٹکس سیلیکشن ہر ایک چیز ایک ہی بیکٹی کرتا ہے اور وہ احمد آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے کچھ کر نہیں سکتے لیکن شیکر صاحب یہ بات کتے نظر اس سے اچھا معچ بھارت نے زبردست معچ کھیلا اور جیسے کہ ہمارے باتسمن اور اوڈی آئے کے ٹاپ باتسمن بابر آزم نے کہا کہ انڈیا ایک اچھے مربوط پلان کے ساتھ آیا تھا پاکستانی بولنگ اٹیک کے سامنے آئیے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ کل انہوں نے اس میچ میں شکست کھانے کے بعد کیا کہا پاکستانی سپورٹ جانلیست یایا حسینی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم یایا بابر کی سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں پلاننگ تو میرا خیال میں ہر ٹیم کو کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پاس ایک بہتر سٹراتیجی تھی پاکستان کے بولنگ اٹیک کے خلاف آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے بہتر سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ کی دیکھیں بہت طرف سے چاہے پاکستان کے سیاست دان ہو چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہو جی اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں اور آپ ان کو صرف ہاں کے پیشے کر لیں اور اگر آپ کو بھومت کی بات تو وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے یایا اور شیکر آپ دونوں بات تجزیہ کرکٹ کا کر رہے ہیں لیکن دونوں پولٹیکل تجزیہ کاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سیاست پر بھی جم کے آپ لوگ اٹیک کر رہے ہیں کیا وجہ ہے سیاست پر جم کر اٹیک بھی کر رہے ہیں بات درہ سنگیے کہ ہماری کرکٹی میں تھی پولٹیکس پارلیمنٹ میں پولٹیکس نہیں ہوتی لیکن کھیل میں ہارگیز ہو جاتی ہے اور کبھی انڈیا کی سا ہے کبھی فارسان کی سا ہے کوئی جور آئے ہیں صحیح لیکن اگر آپ لڑکر نہیں بھی سیں گے تو پھر بہت افسوس ہوگا نہیں لیکن بڑی ڈسرپشن بھی تھی تو تھی یا 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 یعنی کرکٹ شائکین سے لے کے ہم سب میں میں نے شروع میں یہ کہا کہ اوس نہیں بقاعدہ بارش ہو رہی تھی ہمارے ارمانوں پر تو ہم کیا کر سکتے تھے یعنی مومنٹم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا لیکن سدھر عباد دراصل یہ ہے کہ دیار پروفیشنل ان لوگوں کو کلنے کیتنے پیسے ملتے ہیں جیتنا میرا خیال ہے کہ پوری زندگی لوگ پیسے کماتے ہیں یہ پہلے سے پیسہ یہ سری لنکا میں بارشیں ہو رہی تھی جائشا کی ہٹ سیپی جائشا کی آنا پرستی جائشا کی جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو تفکین پہنچانے کی جو سوچ اب یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں کہ پاکستان ٹی میں کتنا ٹریول کیا پاکستان ٹی میں ایک میک فرطان میں کیل رہی ہے ایک میک کولمبو میں کیل رہی ہے ایک میک لاہور میں کیل رہی ہے پاکستان ٹریول کیل رہی ہے یہ ساری پڑانی باتیں ہوئی اب گراؤنڈ کی بات آپ کریں پہلے سے کہتا ہے کہ اس میک سے ریزرف دے ہوگا پہلے سے کہتا ہے کہ اگر میک سے مقرر اب اکسپن دی ہوئے تو دونوں ٹیپوں کو ایک ایک کوئنڈ دلے گا تو پھر بعد جب گراؤنڈ آئی تھی تو جو گراؤنڈ میں اچھا کلے گا وہ جیتے گا آپ پاکستان ٹریول کیلے میں کلے سے مرات کونی بھی ساری 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 پہلے میں ساری ساری پہلے میں میں پتانی ٹریول کیلے میں کلے میں آپ کو بھی سانٹیز کا سامنا کرنا پڑا تھا صریح تو آپ کو بھی سانٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اب ان چیزوں کو انڈرسانڈ کرنا پڑے گا ورل کا پراؤنڈ تر کونرر یہ وہ neفتیار ہے جو کہ ہم اس سے پہلے ایڈینٹیفائی کر رہے تھے ہم مناس کو شکست دے کر عالمی نمبر ایک پوزیشن پر آ جائے تھے آپ چوٹی چوٹی ٹیموں کے خلاف رنگ کر کے جو ہے اپنے آپ کو تغرہ سابق کریں یائیہ مجھے یہ بتائیں کہ انجری کا بھی ہمیشہ جیسے نسیم کو لے لیں حارس رعوف کو لے لیں ان کی انجری کا بھی خطرہ رہتا ہے آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے سیچویشن کافی ٹف لگ رہی ہے لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں شیکر اس کو کل کے گیم کے بارے میں پاکستان کی پرفومنس پہ اگر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں اور انڈیا کی پرفومنس پہ بھی انہوں نے بلکل صحیح کہ بابر آزم ہو یا ورات کھولی ہو کپتان کے پیچھے تو پوری دنیا ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے جی شیکر دیکھیں پاکستان کی پروبلم کیا تھی وہ ہمیشہ ڈبل مائنڈ تھے کنفیوز تھے بھارت جب آیا جب ان کے کم بیک ہوا پہلے دن دو وکیٹ چلی گئی تھی تو ایک سیچویشن تھی شاید پاکستان فوڑا کنٹرول میں آ گیا کل شروع تو ہی ایجیز لگے فوڑا کیچیز بھی نکلے انفرچونیٹلی پلیسمنٹ بہت اچھی نہیں لیکن اور جب بھارت میں ایک بار ٹارگیٹ لگا دیا 300 اگر آپ پار کر گئے ہیں خاص کر کولمبو میں جہاں پر جباردست ہیومیڈیٹری ہوتی ہے اس کے ادھے میرا ہمیشہ ہی ماننا تھا کولمبو کے گراؤنس اگر آپ 300 پار کر گئے ہیں آپ تو ایسے ہی جیتے ہیں اب پاکستان کے پاس ایک ہی چانس تھا باریش ہو اور بیس ور میں میچ مکمل ہو جائے تو ان کو معلوم تھا ان کے پاس بلکل تارگیٹ سیٹ تھا تو ایک طرح سے تی ٹونٹی کھیلنے کی کوشش کی کہ شاید باریش آ جائے ہم ایبریج میں نکال جائے تو یہ جب کنفیوزن رہے گا اور جس طرح کے کپتان بابا رازم شروع میں چلے گئے تھے ان کی جانے کے بعد دیکھئے نہ تو مجھے لگتا کہ تیم شنبھل پائی اور ایک اور ایمپورٹن چیز اگر آپ ورڈ کپ میں بھی آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسٹیبلش کر دی ہمارا پلیئرز کل دی پیاد وہ لیفٹ ٹام چائنا مین گین باج ہے وہ کبھی بھی ہمارے سٹرائک بولر نہیں ہیں تو سٹرائک بولر ہیں تیم میں سے ایک میچز کلائی ہے کچھ کو شاک کر دیں سرپرائز کر دیں تو اچھا کر لیں انہیں ٹیم ہی نہیں پورا کلاتی لیکن پانچ وکٹ دے کر کے اب انہوں نے ایک اہمداباد کے لیے ایک لڑکے کو تیار کر دیا اب اس کو کیسے نپٹنا ہے یہ پاکستان کی چونوتی ہوگی کہ آپ کے پاس چائنا من بولر ہے اس کو زیادہ کھی لیا اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا ویڈیو زیادہ دیکھئے یا باہر سے کوئی ایک آدھا کہ آپ کو اچھا لڑکا ملے اس کو لائیے پریکٹس کے لیے دیکھیں آپ کو چائنا من سمن نہیں پڑے گی کل دی پیادہ کی پانچ وکٹوں کو اگر آپ اینلائز کر رہے ہیں تو ایک آدھی وکٹ ہے جو اچھلی بے میریٹ میں ملیا اگر آپ ہی کنفیوز تھے کیونکہ ان کے ٹاپ سپننرز آپ سوچنے سے گھمے گی ایسا ہوا ہی نہیں ہے بلکل so not having a clear cut strategy جس کا ایک طرح سے indication بابر نے دیا ہے by saying کہ انڈیا had a better strategy وہ بولرز کے خلاف ایک strategy بنا کر آئے تھے یایا مجھے یہ بتائیے آپ دونوں منجھے وی سپورٹس جورنلسٹ ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں what are the numbers showing مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کے ایشیا کپ کو ویورز کی طرف سے بھی اور اوورال جس طرح ایک مومنٹم بنتا ہے وہ ابھی تک مسنگ ہے ہم سوپر فور کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا چیمپینشپ تھوڑا اٹپٹا سا رہا ہے کیا کہیں گے یایا آپ غلط نہیں بولوے صدرہ لیکن بات ذرہ صلی ہے کہ ایشیا کپ کیے اگر آپ سٹریپ کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بارش کی وجہ سے جوائنٹ آپ کو اناؤنس کرنا پڑا ہے وینرز کو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا سری لنکا میں بنگلدیش میں ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ بارش کے تھائے نہیں ہی ہوتا رہا ہے لیکن آپ اس کے پاوجود دیکھئے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ مکمل ہوا دو سننسلیاں بنی پاکستان دو سو تھائی سن سے میچ ہار گیا اب دیکھیں بات ذرہ صلی ہے کہ ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ تو ہو رہا ہے لیکن اب ہماری تیم فائنل میں پہنچے کیا نہیں پہنچے کیا یہ ملین ڈالر سوچن ہے آپ کو ہر حال میں شرلنکا کو ہرانا ہوگا اور لوگ ہر حال میں بھارت میں ایک جانبوچ کے مچ ہارا تھا اور پاکستان کو سنی فائنل میں نہیں پہنچنے لیا تھا اب بات ذرہ صلی ہے کہ شرلنکا کی ٹیم کو ایک مائن بانگل دیش کے ساتھ کلنا ہے اگر انہوں نے بانگل دیش کو آرادیا بھارت کو آرادیا تو وہ بھی بھارت کے لیے مس과 پیدا کر سکتے ہیں ببات ذرہ صلی ہے اور بات مو کمل کیجے ہماری تیم کے جو مطائل ہیں صدرہ وہ بلکل پہلے دن سے آیا ہے اس تیم کو وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے فپولے جل ان کے تینے کے داستے گھر کو آگ لگ گئی سر کے چراف سے رزوان بابر اور شاداب خان جو کس تیم کے انتہائی اہم کھراری ہیں ان کی تردگی سب کے سامنے ہیں زبردستی اپنی ٹرمز کو کنڈیشن کو وو ٹکڑی کرا رہے ہیں اور آپ جو ابھی انپسٹ ہونے کی بات کر رہی تھی میں آپ سے ایک دنیا دی سوال پوچھتا ہوں کل گنتے ایک کرکٹر نے سوال کیا جب ہمارے کھلاری غیر ملکی لیگ کھلنے کیلنے کیلنے جاتے ہیں میں کسی کی نیت پر شرکی کر رہا میں کسی کی فٹنس کو پیس کرا بھی دی رہا جب ہمارے کھلاری غیر ملکی لیگ کھلنے جاتے ہیں پاکستان سے کھلتے ہوئی کھل ہمارے کھلاری زخنی ہو جاتے ہیں یہ زخنی نہیں ہوتے ہیں شیکر آج کڑی تنقید کے موڈ میں چاہے وہ کرکٹرز ہو یا پاکستان اور انڈیا کے سیاست دانوں ایسا لگ رہا ہے دل کافی دھکا ہے اچھے میچ بھی آئیں گے جس طرح کہتے ہیں موڈی جی اچھے دن آئیں گے آپ لگ فکر نہ کریں شیکر ہمارے ساتھ موجود موجود جی مسئلے مسائل چلتے رہیں گے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت یا پاکستان ہماری جو کرکٹ ٹیمز ہیں جس ہمارے ایک اوورال روئیے ہیں ماشرے میں سماج میں وہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر ایک نہیں ہے سٹریٹیجی کی کمی ہے پلاننگ کی کمی کسی ایک دپارٹمنٹ میں سیاست میں اٹھالیں یا hate mongering ہے تو unfortunately or موسیقی